اس وقت میں جب ہماری آواز کو دمانے کی ہر کوشش کی جا رہی ہے اس وقت ہم اس پرشانستر کو اور اس سرکار کو کہہ دینا چاہتے ہیں کہ آپ کچھ بھی کر لیجئے آپ ہمیں فاسی پر لٹکا دیجئے آپ ہمیں جیل میں سڑا دیجئے آپ ہمارا سٹوڈنٹشپ ریوک کیجئے آپ ہمارے امپر فرضی چارجز لگائیے لیکن یہ ہماری آواز دپنے والی نہیں ہے اب ہمارے پاس کوئی بھی نوستہ نہیں ہے کوئی بھی مائک کوئی بھی لاؤڈ سپکر نہیں ہے لیکن یہ آواز پہنچے گی اور یہ آواز صرف جینیو کے اندر ہی نہیں جینیو کے بار بھی گنجے گی یہ آواز سلمی کی سردوں پر گنجے گی اور اس پورے دیش بھر میں جہاں پر اس انسٹیٹیوشن کو جہاں پر ہم لوگ پڑتے ہیں جہاں پر ہم لوگ ایک ایڈکیشن حاصل کرتے ہیں ڈھائی سو روپے میں اس انسٹیٹیوشن کو جس کو پورے دیش میں بدعاپ کرنے کی کوچش کی جاری ہے اس دیش بھر میں ہماری آواز پہنچے گی اور گنجے گی اور اس کو لے جائے گا اس جہاں پس کا ایک چھاتر اس جہاں پہ بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے پوری طاقت کا استعمال کر کے اپنے نیک ورکس کا اپنے سوشل میڈیا کا میڈیا میں اپنے دوستوں کو استعمال کر کے اس آواز کو لے جائے گا ہمارا اب سب ساتھیوں سے اپیل ہے ہمارا اب سب ساتھیوں سے اپیل ہے کہ اپنے سوشل میڈیا پروفائلز ٹویٹر اور فیس بک کے دوارا ان سب ہی میسیجز کو سب ہی سکچائیوں کو چلائیے جو لوگ کہتے ہیں کہ جی نیو دیش درو ہی ہے ان کے مو پر ایک کڑا تماشا ماریے اور کہیے اگر یہ دیش درو ہے تو وہ دیش درو ہی ہے اس کیمپس سے سیکھئے یہ کیمپس نتال پیدا کرے گا دیش درو ہی ہے جو دیش درو ہی ہے جگہ جگہ دنگا کرواتے ہیں لوگوں کو بیٹ کے نام پر کبھی لف جہاد کے نام پر کبھی جادی کے نام پر بانٹتے ہیں اور کٹتے ہیں وہ دیش درو ہی ہے جگہ جگہ سنگیٹ رولز ہر جگہ فیس بک پہ سوشل میڈیا ویب سائٹس پہ نیوز پوٹلز پہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے ایک ایک پوست پر دس دس کمنٹ سسٹیمائٹکلی نکھیں گی کوشش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی تم لوگ تو ٹیکس پہ اور کے پیسے پر پڑھتے ہو تم لوگ کو شرم نہیں آتی ہم لوگی آپ سے کہنا چاہتے ہیں اور دیش کے سبھی لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ ہاں ہم ٹیکس پیئر کے پیسے پر پڑھتے ہیں اور اس لیے ہمیں اپنی رسپونسبلیٹی کا اپنی ڈیوٹی کا پورا پورا احساس ہے ہم لوگوں میں سے نہیں ہے جو آدانی کے پیسے پر پلتے ہیں آدانی کے ہلکاپٹر میں گھومتے ہیں اور آدانی کے ہلکاپٹر میں ہے ہم لوگ ہے اس دیش کے ہم لوگ ہے اس بٹی کے ہم لوگ اس دیش کے اگر کوئی تیکس پیئر ہے تو وہ ہم لوگ ہے اور اگر تیکس کو ہم لوگ جس تیکس کو دیتے ہیں ہمارے باباپ جس تیکس کو دیتے ہیں اس کو تیکس سبسیدیز میں بڑے بڑے بانکس کو بڑی بڑی پینانچال اورگنائزیشنز کو بانک نافت کارپیشنز کو دینے والا اگر کوئی ہے اس دیش کی سرکاریں ہیں جو نیو لبرل رجیم کے ڈھیکے دار ہیں جو نیو لبرل رجیم کے دلال ہیں اور جو اس دیش کو بیچنے کی اگسازش کر رہے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے پریزیڈنٹ سے کوٹ میں پوچھا گیا جب بینا کسی لائر کے ان کو پریزنٹ ہونے کے لئے کہا گیا ان کو پوستاج کے لئے اٹھا کر لے گئے کامرٹ کانایا کو یہاں سے اٹھا کر لے گئے کئی گھنٹے تک پوستاج کے نام پہ نہ جانے کیا چلتا رہا اور دو گھنٹے کی نوٹس میں ان کو کہا گیا کہ آپ کو کوٹ میں پیش کریں گے ان کو ریپیزنٹ کرنے کے لئے کوئی لائر نہیں تھا جب تک ان کا لائر جب تک ان کا لائر وہاں تک پہنچا تب تک پیشی ہو چکی تھی اور وہ جیج ہمارے پریزیڈنٹ سے پوچھتی ہے کہ بھائی تم کو کس چیز سے آزادی چاہیے تم کو کس ٹائپ کی آزادی چاہیے ہم لوگ آج اس آزادی کو ڈیفائن کرتے ہیں ہمیں آزادی چاہیے دیش دروئیوں سے ہمیں آزادی یہ پورا دیش آزادی ماغ رہا ہے جس کی وجہ سے ہمارے ساتھی روحیت ویمولا کو اپنی جان زیری پڑی ہم لوگ آزادی ماغتے ہیں جنڈر ڈسکرمنیٹری لاز سے ہم لوگ آزادی ماغتے ہیں تیس پتکر اور سیڈیجن سے دکھتیا کانونوں سے ہم لوگ آزادی ماغتے ہیں آم فورس سپیشل باور ایٹ سے ہم لوگ آزادی ماغتے ہیں اور ہم لوگ آزادی ماغتے ہیں اور ماغتے رہیں گے جو ایک پرسنٹ اس دیش کے پورے ریسورسز کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں اس ایک پرسنٹ کی گلابی سے ہم لوگ آزادی ماغتے ہیں ایک پرسنٹ کو ہم اس پشت طریقے سے سمجھنا چاہیے اور کہنا چاہیے آج کومنٹ کا نئیہ جیل میں اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی نعرہ لگایا وہ جیل میں اس لیے نہیں ہے کہ ان کے اندر دیش پریم کی بھاولہ نہیں ہے وہ جیل میں اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے آزادی مانگی وہ جیل میں اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے پیلوشپ کا سوال اٹھایا جیل میں اس لیے ہمارے ساپی سٹوڈنٹ روہت بیمولا کے لیے آواز اٹھائی آج ہماری جو بازی ساپی ہے جن پر سیڈیشن کی چارجز لگے ہوئے ہیں جس میں ہمارے جینیو ایس او کے جنرل سیکرٹری کومنٹ رامان آگا بھی ہے اور بھی کئی لوگ پر سیڈیشن اور کرمینل کنسپریسی کے چارجز لگائے گئے ہیں ان لوگوں نے اس لیے ان پر کاروائی نہیں ہو رہی ہے کہ ان لوگوں نے پوئی غلط بات کہہ دی وہ ان لوگوں پر اس لیے کاروائی نہیں ہو رہی ہے کیونکہ وہ انٹی نیشنل ہے انٹی نیشنل تو جینیو کو پانچ جینیو اسی وقت گوشت کر چکا تھا جس وقت اوکیپائی ایو جیسی جیسا مومنٹ اپنے پیک پر چل رہا تھا سزا جو ہمیں مل رہی ہے کہ اپنے عدیتاروں کے لیے کھڑے ہونے کی سزا ہے اور اس سزا کو ہم لوگ خوشی خوشی چلیں گے ہمیں اگر آپ گیر جانا پڑا ہمیں خانسی پر لڑک کا پڑا ہمیں گٹنے گے کیونکہ ہمیں شہید ہوئے ہیں آج بھگت سنگھ ایک دیش دروہی کی طرح نہیں جانے جاتے آج کومڑیٹ چندو اس لیے جانے جاتے ہیں کہ چھیک اسی طرح سے آپ لوگوں نے ہم سے پہلے آنے والے لوگوں نے ان کی ادھیاکشتہ میں ان کی نیترات میں اسی ایڈ بلوک کو جام کیا تھا اور اگر ہم ہی اس ایڈ بلوک کو جام کرتے کرتے سامنطوادی طاقتوں سے لڑتے لڑتے رن بیٹ سینہ جیسی طاقتوں سے لڑتے لڑتے اور آر ایس ایسی طاقتوں سے لڑتے لڑتے اگر ہم لوگ شہید ہو جاتے ہیں تو ہم لوگ شہید ہونے کے لئے تایا ہے ہم لوگ دیش دروہی ہے یا دیش پریمی ہے وہ لوگ 26 جنوری کو جب اس دیش نے اکسم بدھان اڈاپ کیا اس کو بلاک ڈے کے طور پر ماناتے ہیں وہ لوگ ترنگے جھنڈے کی جگہ بھاگوہ جھنڈا پھیلانا چاہتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو گاندی کے ہاتھیارے گھوڑ سے کے مندر بنانا چاہتے ہیں اور ہم سے کہتے ہیں کہ تم لوگ دیش دروہی ہو آپ لوگوں نے آج ایک ویڈیو دیکھا ہوگا مجھے امید ہے کہ سب نے دیکھا ہوگا ٹویٹر پر آج ایک ڈاپ ٹرین چل رہا تھا ہاشٹاگ ABVP ایکسپوز اس پیلیو کو درہا گھوڑ سے دیکھئے اس میں زیو نیوز نے زیو نیوز نے اس کو چلایا پورے ٹائم چلایا اور پاکستان زندہ باد یہ کہتا رہا کہ ہمارے لوگوں نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا لیکن آج یہ بات پرشت ہو چکی ہے کہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ ABVP کے اپنے ایکٹیویسٹ تو کیا آج ان پر سیڈیشن کا کانون لگنا چاہیے ہم لوگ اس بات کو نہیں مانتے ہم لوگ مانتے ہیں کہ سیڈیشن کا کانون ایک پاورپل کا ایک انسٹرومنٹ ہے اور وہ ہر بار جو بھی سطح میں بیٹھا ہوتا ہے اس انسٹرومنٹ کا استعمال کرتا ہے ہم لوگ کسی بھی سٹیوڈنٹ پر سیڈیشن کا چاہت کانون لگنا چاہتے ہیں سیڈیشن کا کانون اس دیشن کے لاؤ بک پر سیڈیشن کے کانون کی کوئی جگہ نہیں ہے کیونکہ سیڈیشن کا کانون کہتا ہے کہ آپ کو اپنی سرکار سے پیار کرنا پڑے گا اس سے پہلے اسیل درویڈی ایک قوٹ ٹاٹو کر دیا جائے کہ سیڈیشن کا کانون ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سیکشن 377 ہے یہ ایک کولونیل ریمنٹ ہے یہ ایک کولونیل لگسی ہے اور ایسی ہر ایک کولونیل لگسی کو چاہے وہ آج کے آج کے زبانے کے میکولے ہو جیسے کہ ہماری سپریتی ایرانی وہ بھی کولونیل لگسی ہے سکت انگریز اس دیشن کو ایڈیشن کے تو کنٹرول کرنا چاہتے تھے آج سپریتی جی ٹھیک بہی کر رہی ہے اس مارو سپریتی ایرانی کو ہی کولونیل لگسی ہر ایک کولونیل لگسی کو چاہے وہ فیرنس کریم ہو یا چاہے وہ انگلیش کے نام پر لوگوں کو نیچہ دکھانا میریٹ کے نام پر لوگوں کو نیچہ دکھانا اس سب ہر ایک کولونیل لگسی کے ہم لوگ خلاب ہے ہم لوگ ہم لوگ آج اس بات کو بار بار کہتے ہیں ہمارے لیڈرز اس لیے انڈر اٹیک ہیں ہمارے لیڈرز اس لیے جیل میں ہیں ہمارے لیڈرز اس لیے ڈیبارڈ ہیں ہمارے لیڈرز اس لیے کرمینل چارجز پیس کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے سوال پوچھا اس دیش کی سرکار سے سوال پوچھا ان لوگوں نے کچھ مومنٹ کھڑے کیے ہم لوگوں نے اب تک خون اور کسینا بہا کر بار بار پولیس کی مار کھا کر بار بار پولیس کی کالیاں سن کر ان مومنٹ کو سسٹین کیا اس لیے ساتھیوں ایک اپیل ہے اپ سب ساتھیوں سے کرنا چاہتی ہوں as the lone representative of JNU Student Union besides the right wing joint secretary who has no shame and is continuously defaming our institution which he is supposed to represent which he is supposed to defend the campus which elected him he is defaming it as the lone representative as the lone representative of that union I appeal to you to take these calls forward مجھے یاد ہے جس وقت Occupy UGC کی پچھری میٹک بیٹھی دی Coordination Committee کی اس وقت کامرد کانیہ نے ایک پروپوزل رکھا تھا کہ اب تھارا پروری کو ہم لوگ Occupy UGC کی مومنٹ کی تحت ایک All India University strife کریں گے وہ کال آنس کا میٹری سو کرنے کے لیے آج اس کا لیٹری سو کرنے کے لیے کوئی نہیں بچا کیونکہ ہمارے کیاپس کی سبھی لیڈرز کو ان پر سیڈیشن چارجز لگائے گئے ان کا سٹوڈنٹ شپ موق کیا گیا لیکن ہم زہر کرتے ہیں کہ اتھارا پروری کی اللہ اٹھائی یونیورسٹی strife کو ہم لوگ سفل بنائیں گے ہمارے لیڈرز کا بیٹھا جس کارٹ کی وجہ سے چل رہا ہے ہم ان مومنٹس کو ٹوٹے نہیں دیں گے ہم لوگ 18 فروری کی All India University strike کو ہم لوگ successful بنائیں گے اس کیمپس کا ایک ایک سٹوڈنٹ سکسسپل بنائے گا اور آپ کے باقی کیمپسز میں اللہ باد یونیورسٹی میں بی ایچیو میں اے ایمیو میں آپ کے کسی بھی اور یونیورسٹی میں ہائیدر آباد سیٹرل یونیورسٹی میں اس کال کو گجرات سیٹرل یونیورسٹی راجستان سیٹرل یونیورسٹی سب میں اس کو سکسسپل بنائیے اس کے ساتھ ساتھیوں آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہیچیو کے جو ہمارے ساتھی ہے وہ لوگ دلی چلو کے ایک کال میں گئے تھے ہمارے ساتھ کارڈنیشن کے باد وہ لوگ تئیس فروری کو وہ لوگ دلی آئیں گے اور ایک پارلیمنٹ بارچ کریں گے ہلیڈ ہماری لیڈرز پر کیسز ہو اس کیمپس کا ایک ایک چھاکر آج یہاں سے ریزولف کرے کہ اس کال کو ہم لوگ سکسسپل بنائیں گے ایچیو کے ساتھ یہ ایک جب سمباؤ ہے کہ آج سے کچھ دن بعد ہم میں سے بھی جو لوگ آپ کے بیچ پر موجود ہے جو لوگ بجے کچھ یونین ریپریزنٹیٹیوز ہو ہی سکتا ہے کہ ہم لوگوں کو بھی ارسٹ کیا جائے اس کی اکتب سمباؤنا ہے لیکن بھینا ڈرے اس کے انپس کا ایک چھاک ان دو روک والز کو سکسسپل بنائے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ کل ہم لوگ ایک یونیورسٹی سٹرائک میں جائیں گے اس یونیورسٹی سٹرائک کا لوجک یہ ہے جس وقت ہمارے ساتھی جیل میں ہے جب تک ان کی بیشی نہیں ہو جاتی کوٹ میں تب تک ہم لوگ class attend نہیں کریں گے ہم لوگ ایکسان نہیں دیں گے جو سیڈیشن کے چارجز لگائے گئے ہیں جو completely exaggerated اور جو unilateral action چل رہا ہے آپ لوگ جانتے ہیں ABVP کے لوگوں نے بار 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 اس کیامپس پہ گنڈائی کی نو پروری کو انہوں نے لوگوں کو پیٹا کل شام کو انہوں نے لوگوں کو پیٹا وہ بھلے ہی کانڈیس کے ایمٹی ہو لیکن کیا انپر فیزیکل اٹیک ان کے کان پر اٹیک ان کے کان سے خون اتر رہا تھا کیا یہ جسٹیپائیڈ ہے ہم لوگ اس طرح کی وائلنس کو انڈورس نہیں کرتے لیکن آپ لوگ دیکھیں گے پوری پولیس پریزنس پوری میڈیا پریزنس میں یہ ہوتا رہا ان کے باہر سے لوگ آئے تھے ان لوگ نے لوگوں کو پیٹا وہ راہل گامدی کو ٹارکٹ کرنا جاتے تھے لیکن آمن شرما ان کے ہاتھ پہ آگے لیکن ان پر کوئی بھی ایکشن نہیں ہے جو فیزیکل وائلنس کر رہا ہے اس پر کوئی ایکشن نہیں ہے لیکن جو کچھ بول رہا ہے یا جو کچھ نہیں بھی بول رہا ہے اس پر کڑے سے کڑے کانون سخت سے سخت کانون لگائے گئے ہیں تو ایسی سختی میں ہم لوگوں کو کل کلاس پہ جانا ہوسٹ نہیں لگتا ہم لوگ ہر بار یونیورسٹی سٹریک ان پورس کراتے ہیں لیکن کل ایک وولنٹری بائکورٹ ہوگا کلاس کا اس پر کلاس کا اب سب ساتھی کل صرف کچھ پارٹیوں کے ایکٹیویسٹ نہیں کل صرف کچھ پارٹیوں کے یونین رپیزنٹیٹر نہیں کل اس کیمپس کا ہر ایک چھاتر ساڑھے آٹھ بجے سکولز کے سامبے پہنچے گا اور یونیورسٹی سٹریک کو انپورس کرائے گا اور ہم لوگ یہاں ڈیارہ بجے اسیمبل ہوں گے ساتھیوں سکولز میں سٹریک انشور کرا کے ہم لوگ یہاں پر اسیمبل ہوں گے اسی اٹھ بلکر چکہ جام کریں گے لیکن بینا کسی بائلنس کے بینا کسی اسکریم سٹیپ کے ہم لوگ یونین کی طرف سے انشوری رسولیشنی سٹریک انشوری کی پورو میمبر ہے اس کے ممبر ہے اس پرسی انکوئری کو کھنے ہی ماندے ہمارے آج ساتھیوں پر ایک دیبارمنٹ کا notice آیا ہے یہ انکوئری کمیٹی نہای دیشنفل طریقے سے مجھے نہیں پتا آپ لوگوں سے کتے لوگوں نے وہ نوٹس پڑا ہے لیکن پڑھئے وہ ایک بہت مدیدار notice ہے وہ نوٹس کہتی ہے کہ کہ دیبارمنٹس ایک انکوئری جو انکوئری سے پہلے ہی گھوشت کر دیتی ہے کہ ان کا پریشمنٹ کیا ہوگا وہ پہر انکوئری کیسے ہو سکتی ہے ہم لوگ پوچھنا چاہتے ہیں اس پر بھی انکوئری کمیٹی کو ہم لوگ نہیں مانتے ہیں اور یونین کی طرف سے ہم لوگ یہ سٹینڈ رکھیں گے کہ اس پر بھی انکوئری میں کوئی پارٹسپیٹ نہیں کرے گا ہمارا کوئی بھی ساتھی اس انکوئری کمیٹی کے سامنے اپنی بلی دینے کیلئے نہیں جائے گا ان لوگوں پر کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ آئیے اور خود کو پریزنٹ کیجئے آپ لوگ اپنا کیس پریزنٹ کیجئے جب آپ کیس پریزنٹ کر چکے ہیں تو تب پریزنٹ کرنے کی ضرورت ہے آپ ای بی بی سے بول دیجے وہ ہی ہمارے بھی آپ کو پریزنٹ کر دینے ان ساتھیوں میں سے کچھ ساتھیوں پر سیڈیشن کے چارجز ہے اس لیے بھی ہم لوگ اس انکوئری کمیٹی میں ایک دم نہیں مانتے کہ انہیں جانا چاہیے اور اپنی بلی دینے چاہیے کیونکہ یہ پرشاستان اس وقت دلی پولیس کا ٹٹو بن چکا ہے دلی پولیس اس سے کہتی ہے کہ ہمیں آپ کو پتا ہوگا کہ اس بائیس چانسل ریجسٹرار نے دلی پولیس کو ہمیشہ کے لئے کھل نیجور دینی ہے کہ آپ چکچا ہے آئیے یہ صرف اس کیس سے ریلیٹیڈ نہیں ہے ساتھیوں یاد رکھئے یہ صرف اس کیس سے ریلیٹیڈ نہیں ہے دلی پولیس کبھی بھی ہمارے کیمپسز میں گھوش سکتی ہے ہمارے ہوسٹلز میں گھوش سکتی ہے اگر کوئی لڑکا لڑکی ہوسٹل روم میں بیٹھے ہو تو ان کو ارسٹ کر سکتی ہے اگر کوئی سٹوڈنٹ اپنے کمرے کے اندر کوئی دسکشن کر رہے ہو کاست پر جنڈر پر سیکشوالیٹی پر تو ان کو اندر کیا جا سکتا ہے یہ یونیورسٹی کی اوٹانومی کا سوال ہے آپ تو جانتے ہیں کہ یو جیسی گائیدلائنس آئے تھے جن کو امنے اجت کیا جن کو ہم نے کتیگوری کے لیے کلنم کیا یو جیسی پر پروٹیسٹ کیا اور اس کیمپس پہ ایک ریفرینڈم کروایا جس میں مور دن نائیٹی پرسٹ سیدنس سید کہ وہی دو نوٹ ایک سیدنسی گائیدلائنس اسی گائیدلائنس کو واپس بیکڈور سے لانے کی ساندھیش ہے اس وقت ہمارے کیمپس پہ پولیس اور سی سیٹیل کی پرپیچول پریزنس کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کوشش کو ہم پر چیکٹ کرنا ایک بات یاد رکھئے میں اسی بات کے ساتھ اپنی بات ختم کروں آپ لوگ جانتے ہیں کہ شکڈ ڈاؤن جینیو ایک ہیشٹرک چل رہا ہے جس میں لاکھو لاکھو لوگ اس کو لائک کر رہے ہیں ہمیں چاہتے ہیں دیش پریم کا ہے تو جینیو کو کیوں بند کروانا چاہتے ہو یہ بات ایک دم سپشت ہے کہ یہ بات کبھی بھی راشتروواد کی نہیں تھی مددہ کبھی بھی راشتروواد نہیں تھا مددہ ہمیشہ ہمیشہ سے پبلک پندر انسٹیوشن کو ختم کرنے کا تھا اور میں اس بات کو کہتے ہوئے اپنی بات ختم کروں گی کہ جینیو کو بند کرنے سے کس کا پائدہ ہوتا ہے جینیو کو بند کرنے سے ان لوگوں کا پائدہ ہوتا ہے جو نہیں چاہتے ہیں کہ دھائیس سو روپے میں یہاں پر چھاتر پڑھے جو لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ لڑکیاں آزادی سے گھومیں جو لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ ایک مسلم لڑکی الیٹھوکر کی یونین میں آئے جو کچھنے تبکے سے آنے والے قریب گھر سے آنے والے بینا کسی پولٹیکل بیکنگ سے آنے والے چھاتر سوڈین یونین کے پریزیڈنڈ اور جنرل سیکریٹری بڑھے جو لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ جو لوگ ٹرانس جنڈر اور ہومیسیکشل کمینیٹی کے ہیں ان لوگوں کو بینا ڈسکرمنیشن کے کہ یہاں پر پڑھائی کرنے کا وہ کم لے جو لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم لوگ دس روپے مہانہ دے کر کے پڑھائی کرتے ہیں جو لوگ یہ نہیں چاہتے ہیں وہ جنیو کو بند کرنا چاہتے ہیں لیکن جنیو ایک مثال رہے گا جنیو ایک مثال رہے گا سرودن ٹیچر ورکر یونینٹی کا جنیو ایک مثال رہے گا جنیو ایک مثال رہے گا جنڈر جسٹس کا ریشنالٹی کا سیکرنرزم کا نان بائیلنس کا ریزن کا اور ہمارے جتنے بھی دیموکریٹک سائلیوز ہیں ان کے ساتھ پہ کھڑے ہو کر ہم لوگ اس مومنٹ کو آگے بڑھائیں گے بہار کے سارے ساتھی جو جنیو سے ہم دردی رکھ سکتے ہیں جو رکھتے ہیں اور جو ہمارے دیموکریٹک پرویشن سے واقعیت ہیں وہ لوگ پوری اپنی سمتی سائل کر رہے ہیں اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ آئیے بہار آئیے ہم آپ کے ساتھ مارچ کریں گے ہم آپ کے ساتھ میں دنلی شہر میں نہ صرف اس کیمپس میں بلکہ دنلی شہر میں مارچ کریں گے ہم لوگ ایک کال لیں گے آدھے والے دنوں میں جو کل یا پرسو ہو سکتا پرسو یا اس کے پابلے دن ہو سکتا ہے ہم لوگ اس کال کو لیں گے اور ہم لوگ اس کیمپس سے بہار جائیں گے اور جنیو کی سولیڈیٹی میں مارچ کریں گے سٹانڈ ویڈ جنیو لوگ لیڈ جنیو